ٹائم کی ویلو اتنی ہے کہ ویچار ہر چیز واپس آ جاتی ہے پیسے، دھن، سمپتی، کچھ بھی پراکرتک چیزیں لیکن اگر ایک بار سمیں بیٹھ گیا، واپس نہیں آتا یہ سب کو برابر ملا ہے پراکرتی میں وہ جنہوں نے اپنے لکشے کو پرابت کیا جنہوں نے بہت اونچائیوں کو چھویا جو جیروں سے ایرو بن گئے کسی بھی فیلڈ میں کہیں بھی چاہے آج آتمی کو چاہے ساماجی کو چاہے راجنیتک ہو چاہے کسی بھی پرکار سے جو جس نے سمیں کی قیمت سمجھی وہ پروٹ گیا جس نے سمیں کی قیمت نہیں سمجھی وہ پیچھڑ گیا سمیں کی اتنی قیمت ہے یہ پیسے سے واپس نہیں آتا یہ اگر ایک بار گزر گیا کوئی بھی مولے چکا ہو کسی بھی پرکار سے کوئی بھی پریاس کرو کتنی بھی محنت کرو وہ سمیں لوٹ کر کے واپس نہیں آتا آپ کو سمیں کی اہمیت سمجھ نہیں پڑے گی آپ اس انسار کے اندر بہت سی ایسی آوشکتائیں جو ماناو کے لیے تھی وہ سمیں کے انوروب بدلتی چلی گئی آپ دیکھو پہلے کتنا سمیں لگتا تھا ایک ایک کاریہ کے اندر اب ایسے ایسے ہی انتر آگئے کہ جن کو مہینوں لگتے تھے وہ کچھ دن میں ہی وہ کاریہ ہو جاتا ہے یعنی پہاڑوں کے اندر ایسی مسینیں چلتی دیکھیں ہیں ایسے ایسے کٹ کر کے اور وہ سرنگ کھو دیتی ہیں وہ کام ہو گیا اسی کاریہ کو ماناو کریں تو بہت سمیں لگ جائے تو سمیں کی جو اہمیت ہے جو اور کلیوکارت ہے جو کل پرجوں کا یوگ ہے اس میں سمیں اور اس کا بہت زیادہ تعلیل ہوتا ہے آج کل سمیں کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہو ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے ٹائم پاس چل رہا ہے کہاں سے آئے ہو ٹائم پاس کر کے آئے ہو کیا کرتے ہیں تاس کھیلتے رہتے ہیں اور کچھ کرتے رہتے ہیں سراب میں فشے ہیں اور اون لائن گیم کھیلتے رہتے ہیں بینہ کارن کے میسج دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم لگاتے رہتے ہیں آپ کا جو سمیں ہے اتنا قیمتی ہے اس کی قیمت جانے کے بعد پتا چلے گی آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو پتا چلے گی جو جو سمیں خراب کرے گا سب کوئی پشتاتا ہے چاہے ہمارے پچھلے والی پیڈیوں چاہے آنے والی پیڈیوں سمیں کی جس نے اہمیت کری جو سمیں کے ساتھ چلا جس کو سمیں ساتھ دیا اور ایک ایک پل کا ایک ایک منٹ کا ایک ایک چیز کا سب کچھ منیج کرتے ہوئے اس کو پتا ہے چوبیس گھنٹے کیسے منیج کرنے ہیں اس کو پتا ہے ایک پل بھی اگر ہی در ادھر ہوا تو سمیں چلا گیا آپ کسی بڑے ادھکاری کو دیکھئے آپ کسی راز نتہ کو دیکھئے آپ کسی بزنس مین کو دیکھئے آپ کسی پرگتی کرتے ہوئے آدمی کو دیکھئے آپ کسی اٹھتے ہوئے آدمی کو دیکھئے کسی بھی پلڈ کے اندر انہوں نے اپنے سمیں کا صدوپیوں کیا ہے ان کے بارے میں سوچئے ان کے بارے میں پڑھئے ان کے بارے میں دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے سے وہ کیوں آگے ہیں ہمارے سے وہ کیوں سریشت ہیں کیونکہ انہوں نے سمیں کو جان لیا انہوں نے سمیں کی قیمت کا انداز آگیا جس کو سمیں کی قیمت کا انداز آ جائے گا وہ پیچھے نہیں رہ سکتا اس کو پتا ہے ہمارے پاس کتنا سمیں ہے اس کو پتا ہے کہاں کس کو کتنا سمیں دینا ہے اس کو پتا ہے کس کو کہاں کتنا سمیں اپیو کرنا ہے اس کو ایک ایک منٹ کا پتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے اور جب یہ سمیں آپ کو اپنے انسار چلائے گا اب کیا ہے اگر سمیں آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ اپنے سمیں کو اس کے انسار گماتے چلے جاؤ گے پھر کیا ہوگا پھر جب آپ پچھڑ جاؤ گے یہ سمیں آپ کو پیچھے چھوڑتا چلا جائے گا لوگ آگے پڑھتے جائیں گے اور آپ اتنا پیچھے رہ جاؤ گے اٹھنا مشکل ہو جائے گا تو آپ ایک ایک پل سمیں کی قیمت سمجھئے یہ انمول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے